الحمدللہ اللہم شل على محمد وعلى آل محمد وبرک وصلیم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مآگان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مآگان محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیئن علیہ وسلم وان نبی ریرت رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ مَسَلِ وَمَسَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ لِلَيْهِ وَيَكُولُونَ هَلَّا عُزِعَتْ حَازِهِ اللَّبِنَا قَالَ فَأَنَ اللَّبِنَةُ وَأَنَ خَاتَمُ النَّبِينَ وَأَن جُبَيْرِ بْنِ مُتْعِمِنَ رضی اللہ عنہ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اِنَّ لِي أَسْمَاءً اَنَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَ أَحْمَدُ وَأَنَ الْمَاهِي اللَّذِي يَمْهُ اللَّهُ بِيَا الْكُفْرَ وَأَنَ الْحَاشِرُ اللَّذِي يُخْشَرُ النَّاسُ عَلَى كَدَمِهِ وَأَنَ الْعَاكِبُ وَالْعَاكِبُ اللَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌ مُتْفَقٌ عَلَيْهِ وَأَنَ نَبِي سَيِّدٍ رَجِيَ اللَّهُ عَمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَكُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَلَى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِ وَمَسْحَلَتِي مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِ وَمَسْحَلَتِي آتَيْتُهُ أَفْزَلَ مَا أُوتِ السَّائِلِينَ وَفَضْلُ قَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْقَلَامِ قَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ اللہ تعالی دی حمد و سناء جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی رضاقِ گرامنی تے درود و سلامت و مات مولانا سلمان شریف حافظہ اللہ تعالیٰ نو مل کے خوشی بھی ہوئی ہے لیکن مولوی شریف سابدی آدھ بھی بڑی ستائی ہے کسے دورج ساڑھے گروپ سی پورا اکٹھ سی جوڑ سی اسی تقریہ کردے ہم دے ساں ایس علاقے تے شہزادہ سردار محمد اسلم صاحب ساڑھے خلوق کروان دے ہم دے ساں میں بھی آج توڑے سامنے بیٹھا کہ سردار ساوی موجود میں اگر کوئی نہیں تو مولانا محمد شریف فلابادی موجود نہیں رحمت اللہ تعالیٰ بارحال انہ دہ پیارا بیٹھا بچہ ساڑھا بچہ سلمان ساڑھے واسطے ہوئی مولوی شریف ہے دعا کرو کہ ایس بچے نو اللہ تعالیٰ اپنے باپ دی طرح بہت بڑا مبلغ بنائے ہیں مول شریف نے جوے پورے ملک اندر بلکہ پوری دنیا اندر تبلیغ دا کم کی تے اس بر خردار کو ربی اللہ ملے اور مولانا محمد یاسین تابانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ جنہوں نے آجدہ جلسہ سجایا پغرام کروایا اور آجدی محفل نو پھابایا محفل نو پھابا میں انہوں سے بھی دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ تابانی صاحب دی امہ ریچ مرکت فرمائے جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے مولانا محمد اکرم مدنی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ دے مرکز اچھ دعا ہے میری اس بچے واسطے اللہ تعالیٰ انہوں قرآن دا عامل بھی بنائے اور عالم بھی بنائے اور دین دا بہت بڑا مبلغ بنائے مولانا محمد اکرم مدنی صاحب واسطے اور انہوں دے ساتھ ازا واسطے اللہ تعالیٰ اس مچے نو ذریعہ نجات بنائے اور اسے ترے جو ساتھی سنن واسطے تشریف لے آئے نے جو علماء اکرام سنان واسطے آئے نے اللہ تعالیٰ سب دعانا سنانا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے میں بار بار کہہ رہا ساں کہ میری تقریب کرواؤ جلدی کرواؤ میں کل وقت نہیں میں جانا ہے ایک اور جانت حاضری دینی ہے کہ جو پجابی جو کہنے دیرنا کہ جدو میں یہ تے مسجر ہی پہنچے آنا پہ میرا یار سردار محمد اسلام جنا نوش شزادہ بھی کہہ دینے بلکل شزادہ ہے پورا شزادہ ہے دین دا شزادہ ہے دنیا دا شزادہ ہے اپنے ماں باپ دا شزادہ ہے اپنی جماعت دا شزادہ ہے مسلک دا شزادہ ہے خدا رسول دا شزادہ ہے اور دین اسلام دا شزادہ ہے اور جو سچی گل پوچھ دے ہو اللہ دی مہربانی نال یہ جنت دا بھی شزادہ ہے انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ تسی ہوئی شزادہ ہے انشاءاللہ تسی ہوئی کاتت توڑی بھی شاہ نہیں بلکہ میں دے دعا کرنا مولانا اکرم مدنی شاہب دی موجودگی ویج بیٹھنے کے چلے گئے ہیں شیخ جی میں تو انہوں کھلے دیلنا لی جازت دیلنا پڑھانا لے بندے انہوں بیٹھانا نہیں شہیدہ تسی تقریب میں ایسے کر کے توڑی تقریب کروالی یہ تسی پڑھان دے ہو میرے والوں تسی نہیں جازت دے ہو بلکہ تسی تشریف لے جاؤ ارام فرماؤ ہاں تینکیو مہربانی کیونکہ میں نو بڑا احساس ہے میں وعدہ اس شرط تے دینا میرے کل کو ٹیم لوینا کیونکہ شیخ صاحب نے تو انہوں داسی دیتا ہے کہ میں سارا دن قرآن پاک دا لفظی ترجمہ میں نے پانی پہ ہو جی معزز میں مان جا رہے نے تشریف لے جا رہے نے اور بڑے اچھے طریقے دینا لے انہوں البدا کرنے بڑے اچھے طریقے دینا لے تو انہوں داس رہے سن بڑے اچھے طریقے دینا لے انہوں میں نے پتا ہے نا میں نے پتا ہے نا جی میں نے پتا ہے نا جی میں خود جتے بھی وعدہ دینا نا جی سردار محمد اسلام صاحب اس شرط تے ٹائم دینا کہ بھائی میری تقرید پہلی کرانی ہے کیونکہ میں صغیرے پڑانے مولوی زیادہ رہات نوں تقریرہ کر دینے دو دو تین تین چار چار بھی ٹھوک لیں دینے تے سویرے پھر سارا دن سو کے گزار دینے لیکن ساڑھا حالے دے برق سے اسی رات نوں بیان کرنے ہاں تے کار پہنچنے ہاں کدی بارہ وجہ کدی چار وجہ کدی فجر دے ٹائم کدی پہلے کدی پیچھے اور مدنی صاحب تا نوں خود دس رہ سن میرے بارے پھر دن دے ٹائم میں قرآن پاک دا لفظی ترجمہ پڑھا رہاں انہیں آدھ کھڑے کروائے سن نا تُسی کیتے سن نا کہا دے واسطہ انہیں آدھ کھڑے کروائے سن نا انہیں اس پر نہیں آدھ کھڑے کروائے آدھ کھڑے کر لو وہاں انہیں بڑھ لیں گنا توڑے نال آدھ کھڑے کر لو آدھ کھڑے کر لو آدھ انہوں اور دوجہ اور دوجہی نسل اللہ انہوں نے کھڑے بچائے وہ کیا آدھ کھڑے کر لو انہیں آدھ کھڑے کروائے نہیں کہ قرآن دا ترجمہ پڑھنا ہے تُسی یاد کھڑے کیتے کیتے نہیں نا تے ہن پڑھنا ہے نا تے میں اتنو طریقہ داست دینا سوکھا طریقہ مدری صاحب کل جاؤ میرے کل آؤ اگر نہیں جا سکتے ایس مسید بے کے پڑھنا ہے کار بے کے پڑھنا ہے میں پڑھا رہے ہیں میرے چینل تے روزانہ پڑھو میرا چینل کھولو او دے تے روزانہ پڑھو میں لفظی ترجمہ پڑھا رہے ہیں اس وقت ساڑھے پانچ پارے صدار صاحب اللہ جی مربانینا المکمل ہو گئے نے اور مشکات المسابی پوری ریکارڈ کروا دیتی ہے اور اس وقت میں سہی البخاری ریکارڈ کروا رہا مولبی لوگ چھپ کے پڑھا دینے کہتے ہیں ایک شیخ العدیس پڑھا رہا سی غالبن بخاری پڑھا رہا سی ایک بندہ آگیا اور ایک تلی علی جتی پائی ماہ آلے کپڑے پائے سیرت پاک بننی ہاتھ پچھ کھونڈا پڑھیا آکے کول بے گیا تے شیخ صاحب چپ کر گئے تھوڑی دیر چپ رہے تے فرمان لگے اجھے آئیس آنہ صاحب انہوں نے فرمان لگے کہ حضرت جی توڑا نام کیے شیخ جی توڑا نام کیے علامہ صاحب توڑا نام کیے مولانا پڑھا نام کیے او مولانا پڑھا ہے کیے گواہ دے اے میرا نام جوسب کی نام ہے اور وہاں دا پڑھو گا ہے جوسب یہ یہ جوسب یہ اسی جوسب رتویت کے چپ کرنا لے مولوی نہیں اللہ دی میر باننال اسی تے آن لین پڑھا رہے ہیں پاہ میں یوسف سنے تے پاہ میں یونس سنے تے پاہ میں یو اید جناب یاکوب سنے تے پاہ میں ایوب سنے تے پاہ میں داوود سنے تے پاہ میں شہزادہ اسلم سنے تے پاہ میں سردار رمضان سنے تے پاہ میں یاسین تباہ نہیں سنے تے پاہ میں محمد اکرم مدنی سنے اسی تے اللہ دی میر باننال چپ کرنا لے نہیں ہیں سنانا لے ہیں اور رزانہ میں میں فخر نال نہیں کہہ رہا یہ عزاز ہے میرے واسطے بھی نہیں میری جماعت واسطے اللہ نے صدار صاحب بریلوی دیو بندی اہل عدیس پورے ملک اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جنے کوئی رب نے کم لے آوے اللہ نے میرے کلو کم لے آئے اہل عدیس وچو اللہ نے یہ میرے کلو کم لے آئے کہ میں نیٹتے مشکات ریکارڈ کروا دیتی ہے اور اس وقت بخاری مکمل ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اسی سننی ہے سننی جہے رب نے میں نے دے دیتی زندگی کو دو چار سال دعا کرو اللہ منہ زندگی اتا فرمائے ہاں جی لفظیت والی تے انشاءاللہ پھر نسلہ باد والیاں علماء دیاں ساتذہ دیاں مشایخ دیاں یاد رکھنگیاں میں پوری سیاستہ ریکارڈ کروا دینی انشاءاللہ میں انہوں آج پتا لگیا ہے آج میں ناؤں نہیں لینا ایک مولبی یہ ٹھینک موڑ دا انہوں کیا کہے اے جیڑا وابیہ دا مولبی یہ نا انہوں اہمیں لکھ دینے حافظ مشکات انہوں اہمیں لکھ دینے حافظ بخاری یہ مشکات دی ایک قدیس نہیں سنا سکلا بخاری تے دور دی گا لے ایک قدیس نہیں سنا سکلا مشکات دی انہوں میں دسیا دسا نالے میں کیا مولبی انہوں کہے جا دے پیو دا تخم ہے نا تے میں ٹھین مڑا رہا ہونے تے میں انہوں جگہ دسے تے ٹیم دسے تے میں اتھے پہنچ رہے جا دے پیو دا تخم ہے تے میں انہوں ٹیم بنا تے اللہ دے میرے بانی نال ایک نہیں میں سنے تے انہوں پوری بخاری سنانی ہے پر یہ جا مولبی کتھوں پھر گدڑ پپکیاں ہاں دی دے کے تے نسنہ لے مولبی اللہ دی میرے بانی نال ساڑے فقیرہ درویش آگے نہیں ٹھہر سکتے یہ ساڑے مسلک نو ازاز حاصل ہے کہ ساڑے مسلک نو اللہ نے مدنی اکرم مدنی جہ ہیرے عطا فرمائے نے اور اکبر اصد جہ فقیر تے درویش عطا فرمائے نے اور مولانا شریف علاہ وادی جہ اے بڑے موسر تے باعثر تے مٹھے مبلغ عطا فرمائے نے رحمت اللہ علیہ آؤ ہونظرہ قرآن پڑھئے چونکہ بچے نے قرآن حفظ کیتا ہے بچہ محمد سہیل میرا خیال ہے انہیں آخری سبق سنائے کہ تُس ہی کیوں دسیاں فکر یا دس دے تُس ہی کیوں نہیں اینا دسیاں نہیں جی اینا پتہ اعلان کی کیتا ہے بچہ تلاوت واسطے آ رہے ہیں تلاوت سارے بچے کر دینے علاقہ انہوں اعلان کرنا چاہیدہ سی کہ بچہ قرآن پاکدہ آخری سبق سنان واسطے آ رہے ہیں انہیں کہنا چاہیدہ سی نا ہاں جو میں نے منہوں نہیں نا دسیا کہ سردار محمد علیہ وسلم صاحب دی مسجد جلس ہے ایت ایتیا کہ میرے قابلیں ٹلے ہوئے انہیں نا ورنہ میں تے تقریر کر چھڑنی سی ان لو میں تے پہنچ جانا سی جی تے پہنچنے دسیاں کرو بچے نے میں وزاد کر رہے ہیں مدنی صاحب دے مدرسے اندر سحیل بچے نے پورا قرآن حفظ کیتا ہے انہیں اے نہیں میں نو پتا ایک سالج کیتا ہے یا دو سالج کیتا ہے مدنی صاحب فرمارے سن کہ ایک دن میں سب ہی آیا ہے کہ بچے نے پورا پارا یاد کر کے سنائے یہ بڑی گالے ویسے علیہ آپ اتر مجون میری دعائی لیا این ہی میں نو پتا ایک سال لگے ہیں یا چھے مینے لگے ہیں وہ چلا گیا ہے توسی نہیں دعائی لیو نہیں توسی کوئی ڈاکٹر نہیں نہیں نہ توسی حکیم نہ ڈاکٹر نہ پیر نہ مرید توسی میرے والا تیان کرو اب میں انشاءاللہ قرآن دییاں چھلنا یہ دو دیتیاں نا توسی پھر کسے پاسیاں نہیں بیخنا توسی پھر ایدھر ہی بیخوگے پھر توسی سردار ہی بیخوگے بے دا یار انکردہ کیے بچے نے توانو قرآن پاک دا آخری سبق سنائے دعا کرو اللہ تعالیٰ انو پورا قرآن اے دے سینے اندر ہمیشہ واسطے محفوظ فرمائے تے تواڑی میند تواڑی کاوش تواڑی محبت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اے تھے آ کے پتہ کوئی بھی گال کرنے ہوئی نا سردار جی انہوں نے کہنا ہے کئنٹہ تقریر کرنی ہے میں انہوں نہیں انا دے سردار جی انہوں نے کہنا ہے کئنٹہ تقریر کرنی ہے اے ایک ساتھ ٹوٹیا دے میں انہوں والا کھلا اے جی ٹیم لینے فلانے دن دا ٹیم دیو میں گجنا لے اگلا ٹیم دیو میں آگا فلانی جگہ تھی اگر میں پتہ کیا دا ہے چلو سردار سلم نو کئنے آ اللہ اکبر انہوں نے تیس سال دا پیارے ہن جی مندوی چونی آیا سا ایک آنویچ پہلی تقریر ہو اسی دو دو منزلی مسجد ہے تے پہلی ملاقات رات بارہ مجھے انہوں نے کوٹھی چمری ہوئی سی تے انہوں نے بڑا پیار دیتا سی اللہ پاک انہوں نے عمرج برکت فرمائے بچے نے تھا وہ آخری سبق سنایا ہے وہ کی سی لاؤن سن لو ذرا میرے کلو بھی بچا موجود ہے نا ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سباک اللہ ومن احسن من اللہ سباک ونحن له عابدون قل اقوان جوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسمائیل واسحاق ويعقوب والاسباق كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلموا ام اللہ ومن اظلم من مراکتن شادتا عنده من اللہ ومن اللہ بغافل عم ما تعملون تلك امت قد خلت قد خلت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون حضرات قرآن دی بڑی شان ہے قرآن دی بڑی عظمت ہے قرآن دا بڑا مقام ہے قرآن پڑن والے دا بڑا مقام ہے قرآن سنان والے دا بڑا مقام ہے اے ویک ہونا مولانا محمد شریف الابادی ایک پینڈو بندہ پینڈ دے رہنو والا جنگا سنگند رہنو والا محمد اکبر اصد بلکل پینڈو بندہ جنگا سنگند تے تسی جان دے ہو ساڑے تے پینڈنو میں تسی نہیں جان دے میں پینڈ دا نام دا سا پریشان ہوگے اے نام کی لیندہ ہے اس واسدے میں نام لیندہ ہی نہیں اوہ جنگا ہے اسی ایک پینڈو بندے لیکن قرآن بیاں عزتاں مولانا محمد شریف نو زمان جان دے مولانا شریف نو دنیا جان دیئے اج لوگ انہ دے پترہ نو میں شلام کر دے نے اج لوگ انہ دے بیٹیاں نو میں شلام کر دے نے ایک قرآن دیا عزتاں نے اللہ دے نے زالکالکتاب توجہ فرماؤنا لا ریب فی الف لا امیم ذرا قرآن شروع تو شروع کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امیم یہ تو دے شروع نہیں ہوں دا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ایدین اصراط المستقیم صراط الذین انعامت عليهم غیر المغضوب عليهم وَنَوْوَانْ لِمَ ایدین اصراط ایدین اصراط ایدین اصراط ایک سماط ایدین ایدین اصراط آمین وہ جو نے مائی پڑھ دیں نا بابی وہ دو تے کٹھا چاہ لئی دین سیر تے تے ہون تقریر ہے جو نہیں بول دیں وہ جو نہیں لیا ہے وہ بھی لیا ہے انہی سی کہ یا نو آمین مئی میں وجدی ہے جو میں شیطان نو لا حولا ولا قوتا وجد ہے اس وقت ہے گج کے آمین آکھیا کرو ٹکا آکھیا کرو اب بڑی یار میں دعائی مانگی سی پانی پیانا یہ مطلب بار مدر کیا میں دعائی لیاوے ہاں اوہ ستا ہے تو انہوں اٹھا دیو اوہ ستا ہے روئے یا سر پانی پیان پیانا کے مارنگے ہاں لیاو جی ہاں جی اگیون قرآن سو ہے بکرہ سورہ جت زنا بولے ماں ساری پڑھنی ہے پھر تو آڈے تھے ہمارت تقریح تو کوئی نہیں کرنی ماں سو بکرہ ہی پھر پڑھنی ہے ساری پھر بیٹھے رہو گیا دی رات تک ہے اس وقت سے بول پا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے اللہ نے بڑا پیارا جملہ بولیا quiسے نیاء کھیا قرآن سردار صاحب کسے نیا clicked قرآن جادوگار دا کلام ہے کسے نیاکہ قرآن نجومی دا کلام ہے کسے نے آکھیا قرآن شاعر دا کلام ہے کسے نے آکھیا قرآن دیوانے دا کلام ہے کسے نے آکھیا قرآن کسے مجنون دا کلام ہے کسے نے آکھیا قرآن کسے عربی دا عرب دے بندے دا کلام ہے قرآن کسے فلانے لہار دا کلام ہے فلانِ ترخان دا کلام ہے بڑیاں عجیب عجیب گلہ کی تیاں اللہ نے فرمایا نہیں نہیں قرآن کسے انسان دا کلام نہیں کسے شاعر دا کلام نہیں کسے ساہر دا کلام نہیں کسے کاہن دا کلام نہیں کسے جادوگار دا کلام نہیں قرآن اللہ دا کلام ہے ایسا کلام ہے بولے آجے لا ریبا فی کیوں جی لا ریبا بولو لا 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 گرہمبر پڑھیا کر لا اے نفی جنس ریبا ایدائی سم سرب پڑھیا کر نہا پڑھیا کر فی جار مجرور مل کے خبر لا ریبا فی ایسا کلام ربدا ایسا کلام اگلا میرا جملہ سنے آجے ایسا کلام ربدا جی دے اندر غلطی تے دور دی گالے شک بھی نہیں کیتا جا سکتا غلطی تے بڑی بڑی گالے شک دی بھی کنجے عیش نہیں جالے کل کتابو اگے کیے لا پڑھو نظر سارے بولو کہ میں بھی توڑے ہاتھ کھڑے کرا ہوں لا لا میں ہاتھ نہیں کھڑے کرانے میں پھر توانو ہی کھڑا کرانگا یہ سواز تے بول دے جاؤ میرے نال نال زالے کل کتابو لا ریبہ فی اللہ دینے قرآن اندر شک کوئنی تبانی صاحب ماشاءاللہ بڑے خطیب نے سلمان شریف صاحب بڑے پیارے خطیب نے اور بھی خطیب بیٹھے نے قرآن اللہ دینے ایسی کتابیں جڑی لا ریبے یہ بولو لا ریبے پھر بولو قرآن لا ریبے اچھی بولو جرا قرآن لا ریبے پھر جرا بولو قرآن لا ریبے تے ایک قرآن جس مصطفیٰ تے نازل ہویا ہے او محمد ذات بے ایبے صلی اللہ علیہ وسلم اوہ لوگو قرآن لا ریبے مصطفیٰ بے ایبے کی مطلبے حالی بھی نہیں سمجھائی یا اللہ نہیں سمجھائی اللہ یہ سمجھا دے ہو اللہ دینے لا ریبا فی قرآن لا ریبے میرا محمد بے صلی اللہ علیہ وسلم بے ایبے کی مطلبے ساری کہنات نوار ڈرے ایب دے نیڑے نا جایا جے اکبر اصد ایب دے نیڑے نا جانا اکرم مدنی صاحب ایب دے نیڑے نا جانا حافظ سوہل صاحب ایب دے نیڑے نا جانا یاسین تبانی صاحب ایب دے نیڑے نا جانا سلمان شریف صاحب ایب دے نیڑے نا جانا شہزادہ محمد السلم صاحب تسی شہزادہ ہو آپنی تھا ہو سردار ہو آپنی تھا ہو تو آڈیاں بڑیاں عزتاں تو آڈے بڑے ٹوہور تو آڈے بڑے وکار تو آڈیاں بڑیاں بہاراں تو آڈیاں بڑیاں رونکاں تو آڈیاں بڑیاں گلہ تو آڈے بڑے مقام پر سردار جی اللہ دنے میرا بندہ ہو کہ تسی ہی ایب دے نیڑے بولو نا جانا ایب دے نیڑے ان میں جملہ پورا کرندے توجہ مولبیاں نو آڈے ایب دے نیڑے بولو نا جانا پیرانو آڈے ایب دے نیڑے نا جانا جیلامنی نو آڈے ایب دے نیڑے نا جانا ابو حنیفہ نو آڈے ایب دے نیڑے نا جانا ایمام بخاری نو آڈ sprawd ایب دے نیڑے نا جانا ایمامہ نو آگ ڈرے ایب دے نیڑے نا جانا تابیاں نو آگ ڈرے ایب دے نیڑے نا جانا سہابیاں نو آگ ڈرے ایب دے نیڑے نا جانا نئی 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 نبیان تو آدم تو لے کے عیسیٰ تک ایدر ویکھو میرے وال مجونہ والنا ویکھو نبیان نوارڈرے آدم تو لے کے عیسیٰ تک تُسی نبیو اپنی تھا نبیو پرس تُسی عیب دے نیڑے نہ جانا لیکن صدقے جاوا قربان جاوا جدو آمینہ دے لال دیواری آئی پیکرے اسنو جمال دیواری آئی صاحبِ شرف و کمال دیواری آئی پغمبرِ بے مثال دیواری آئی حادیِ کل کائنات دیواری آئی کائنات دے سردار دیواری آئی نبیان دے امام دیواری آئی ختمِ نبوت دے تاج دیواری آئی اللہ نے ایب نوارڈر دے دیتا اے ایبا خبردار ہڑتو میرے محمد دے قریب نہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم گرزم جا گئی ہے نا ساری دنیا نو کیا ڈر ہے ایب نو کیا ڈر ہے ہاں مصطفیٰ دے نیڑے نہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم حالی نہیں گل مکی توجہ کریے توجہ اللہ دی میرے بننل میں ایسا خطیبہ ایک ایک لفظ دے رات لگانا ہاں جی اے پرسو نا تقریر میری سن کے ویکھیا جے جلسہ سی پرسو چوتھ مولنہ عبداللہ نصار حفظہ اللہ دے مدرسج جلسہ سی تے سارا گجر آلات علماء تے تالے بلم جامعہ محمدیہ دے بھی استاد بھی تالے بلم بھی آئے اے ہوئی گل بدنی صاحب فرمارے ساں نا جی میں لا اقسیمو اونا مانا ٹھیک ہی تا ہے بدنی صاحب نے مانا ٹھیک ہی تا ہے سارے یہ میں کر دینے لیکن میں نوے دنال اتفاق ہے نہیں اونا ٹھیک مانا کیتے ہیں سارے کر دے یہ میں نے تفسیران ہاں بھی لکھیا کتابان ہاں بھی لکھیا لیکن میں نہیں مندہ ہاں جی وہ تھے بڑے علماء ساں اور میں منوایا اللہ دی مربانینا لا اقسیمو تُسی دست رکھ دے ہو لا اقسیمو دا مانا کیے ایک گلہ کے چلا مانگے ہاں جی ہوتے پھر لا اقسیمو دے لفظ دے میں کئنٹا باس کیتی ایک کئنٹا انہوں نے انہوں نے انہوں نے تھی کمان دا رہا لا اقسیمو لا اقسیمو انہوں نے کہا کہنا لا زیدہ ہے میں کہا نہیں لا زیدہ زودہ کوئی نہیں لا دے بڑے مانے دے اور کئی مانے ہوتے پھر مکڑے لا دے اور من نے طالب علم من نے مشیخ من نے اساتذہ من نے مولنہ عبداللہ نصار من نے سبتین من نے کیا ہی من نے ہاں اللہ دی میرے پانی نل ساری دنیا نو آڈر ہے عیب دے نیڑے نہیں جانا لیکن عیب نو آڈر ہے عیب خبردار تو میرے محمد دے لاغے نہیں جانا ساری دنیا نو آڈر ہے ساری دنیا نو آڈر ہے جانا نو آڈر ہے اوہ اہل سنت اہل حق اہل توحید اہل علم میرے والتیان کرے جا درہ تھوڑا جا جے عیب اہدر بے کہا جے فقیر کی کہنے لگے جے عیب میرے نبی دے نیڑے نہیں جا سکتا ماز اللہ اہبان والا ابو بکر شدیق تے عمر قیامت تک نبی دے نال روزی اندر سو سکتے لگ دے ہیں میری گالین سمجھا گی سمجھا گی میری گالین میں کی آکھے میں کہا جے عیب مصطفیٰ دے نیڑے نہیں جا سکتا تے جوے رافضی آن دے او دے مطابق استغفر اللہ جے ابو بکر اندر اے بے عمر اندر اے بے تے بولو ماز اللہ سمم ماز اللہ نکلے کفر کفر نا باشد تے عیبان والے بندے قیامت تک مصطفیٰ نال روزی اندر سو سکتے نے اے نبی وی پاک نبی دا روزا وی بولو نبی دا روزا وی روزا تم مر یا دل جنہ جٹکی جی گل کرا تو آڑی بولی اندر تاہی تے مولانا الابادیاں دے اندہ سن مولانا شریف تانو سنا دے اندہ سن ہر چمن چمن ہر کلی کلی یہ دا مطلب ہے نہیں میں بہت یہاں دیساں یاد کر کدن شیر پول گیا ہمیں نو سارے شیر یاد نے اوئے ہر چمن چمن ہر اے اوڑ فونہ الگ پہنے پر توانوہ جن نہیں میں چھڑنا چھتی انشاءاللہ ہر چمن چمن ہر کلی کلی بولو ہر نگر نگر ہر کجھی بولو نا صدیق امر اسمانو علی ایک میرے نبی دا ہم سفر ایک میرے نبی دا ہم سفر سوڑا اشد بابا ابو بکار سوڑا اشد بابا اور تیرا زاکر رافزی شیعہ اسلام آباد اندر پاؤں کے ابو بکر دی شان کاٹن نہیں جانی اور صدیق اکبر دے دیوانے تے پوری کائنات چھ موجود نے ایک میرے نبی دا ہم سفر اور ابو بکر شدیق نو بکواس کر کے پھر ایتھے رہ سکتا کوئی بھی یہ کوئی بھی یہ پاوے کسے حکمران دا چیل ہے پاوے کسے وزیر آزم دا چیل ہے مہگ دردہ نہیں آج تک مہگ دریا نہیں امران شریف دو آگے نے شریف ماشاءاللہ دو شریف آگے نے دو تتیجہ دی ان کیوا ہے آجا بھی پترا تمہیں آجا آجا ماشاءاللہ آجا خیر ہو بے بڑا چنگا کیتا ہی ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا شد بابا ابو بکر جیڑا پھیر گے آن نبی نال بولو جیڑا پھیر گے آن نبی نال گلی گلی جیڑا پھیر گے آن نبی نال گلی گلی حکمرانو اینا دیا پسپنایاں کرنے والو حکمرانو اینا دے دفاع کرنے والو اینا دے جلوساں دے دفاع کرنے والو اور سیابا دے باریس ملک دے اندر بکواس کرانے والو اینا نو کھلی چھوٹی دینو والے ہو جی اے بکواس کرن تو نہیں رکنگے اسی گلی گلی شہابا دا دفاع کرانگے اوہی اسی بھی رکسک دیں اور جنہیں صدی کے اکبر دے باری بکواس کی تیسردار صاحب اس ملک کی چود دوڑ گئے ہیں نٹھ گئے ہیں پاک گئے ہیں حکمرانہ نے عمران خانے وزیر آزم نے عوض چیلے چمچے آنے عوض مشیرہ وزیرہ نے اس بات انہوں ثابت کر دیتا ہے من گئے نے اسی منوالے ہیں میرے وڈیاں نے میرے بدرگاں نے میرے یاراں نے میری جماعت نے وہابیاں سنیاں نے اس بات انہوں مل کے منوالے ہیں اس ملک دے اندر صدیق نو گالی دینوالا نہیں رہ سگدا فاروق نو گالی دینوالا نہیں رہ سگدا عثمان تے تبرہ کرنوالا نہیں رہ سکدا علی تے تبرہ کرنوالا نہیں رہ سکدا عیشہ تے تبرہ کرنوالا نہیں رہ سکدا اسی اس باتنو من والے اے کائنات من گئی ہے اللہ دے فضل و کرم نال اس ملکت رہنگے شدیق دے وفادار رہنگے محمد دی ختم نبوت دے چوکی دار رہنگے نارے تکبیر اللہ حافظ شانہ پرسل صاحب شانہ صحابہ ختمت قرآن نارے تکبیر اللہ حافظ زالگل گھتا گولا رئی بفیر قرآن توجہ کرو کینٹم انوا کے آسی چالی پنتالی مٹ ہو گئے نے رب نے میرے سینے میں چکڑی لائیے توجہ کرو دارا میں دو چار گلان کرنا چاہنا ہوا قرآن جس ذات میں اتارے ہے او ذات آلہ قرآن جڑا فرشتہ لے کے آیا او جبریل آلہ قرآن جس مصطفیٰ آتے آیا او آمن دلال آلہ قرآن جس بولی اندر آیا او عربی آلہ قرآن جس امت والا آیا او امت آلہ سب یہ جاواں قربان جاواں قرآن جس بیت اللہ اندر آیا او بیت اللہ آلہ قرآن جس رات اندر آیا او لیلت القدر آلہ قرآن جس مہینے اندر آیا او مہینہ آلہ قرآن جس مکے اندر آیا او مکہ آلہ قرآن دس مدینہ اندر آیا او مدینہ آلہ تس حد کے جاؤں یہ میں مدنی صاحب فرما رہے سن قرآن جس سینے اندر آیا بولو انسان دا سینہ میں آلہ دو جا رہتا سن لو قرآن جنہیں اتاریا اتارنو آلہ آلہ کوئی شاعر نہیں کوئی جادوگر نہیں کوئی کاہن نہیں کوئی مجنون نہیں قرآن دے نازل کرنوالا کون ہے اللہ اچھی بولو کون ہے جنہ اللہ اچھے ہونا اچھی بولو کون ہے پھر بولو کون دو میں ادھ کھڑے گھر کے کون اللہ اللہ کون اللہ اندر دیکھو کون اللہ میری طرف دیکھو کون اللہ توجہ کیجئے کون اللہ درا پیار سے سمیں کون اللہ درا محبت سے سمیں کون اللہ ذرا جاگ کے سوئے کون اللہ ذرا نام تولے اللہ کون اللہ هو اللہ 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 لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیب الجبار المتکبر الخالق البارے المصفر الغفار القحار الوحاق الرزاق الفتاہ العلیم القابد الباسد الخافد الرافق المعد المدل الشمی البسیب الحکم العدل اللطیب الخبیب الحلیب العظیب الغفور الشکور العالی الكبیب الحفیب المقیب الحسیب الجلیب الكریب الرکیب المجیب الواسق الحکیب الودود المجیب البعث الشہیب الحق الوکیب القویب المتیب الوالی الہمید المحسیب المبد المعید المحیب الممید الحیب القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الشمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الافدل الاخر الظاهر الباطن الوال المتعال البر التوار المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاقرام المخشد الجامع الغنی المغنی المانے قرآن کن نے اتا رہا؟ اللہ کہوں نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَتَنْزِيدُ وَرَبِّ الْعَلَمِينَ صدار جی اس ہونڈ بھی جڑھانے بھی کمال دے میرا دل کر دے گڑی بچی رکھی لی جا ماں بڑا پیارا سی تو آنو بخشی آ آہ کال نو کو اور لے یاد میرا نہ کر دیو نا 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 میں میں نہیں لیا ہندہ بے رکل بڑا سوڑا سوڑے پر یہ بھی بڑا سوڑے یہ بھی بڑا پیار ہے اللہ سوڑ سمیت سانو تین ویڈیو سمیت جنت چلے جائے جی میں بیٹھے ہیں آنا سوڑے جائیے ویڈیو علاوی نال جائے تے اسی سوڑے نال جائیے تے سوڑا علاوی نال جائے تے او تے سدار سلمی کرسی سدارت تے بیٹھا ہوئے سدر بن کے بیٹھا ہوئے ہاں جی ٹولیاں ہونگی ہیں نا جنتیاں دی ہیں ٹولیاں تے او تے سدر ہوئے تے اکبر اصد جیڑ ہے نا او تے جناب پھر تقریر کردہ ہوئے تے سدار رمضان چیر مین ہوئے تے پھر یاسین تبانی جیڑ ہے ہاں جی او پھر جلسے دا لڑا ہوئے تے پھر جناب عمران شریف دی تقریر ہوئے تے اکبر اصد پھر ہوئے قرآن پڑھ دا ہوئے اللہ کہن اللہ کہن آپ دی مرضی نال نہیں اللہ کہن اللہ کون کہن اور اللہ نے کہنے حافظ سبیل صاحب اللہ جی حافظ سلمان نات بھی پڑھ دا ہوئے ماشاءاللہ گال ہوگی بہجاؤ 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 حافظ سلمان نات بھی پڑھ دا ہوئے آئی ڈے سونے سونے دعا کرو اندھا ویاں ہو جاوے آہ آہ آچہ سردار جی ایک گل تسی من ہوگے اون تک بولے نہیں یہ دی وریوچی آمین تے جی میں کہہ دیا بھئی آلہ میرا تیجہ تے سردار دا تیجہ کر دے تسی کوئی نہیں بولنا بیکھا ہے کوئی نہیں یہ بولے یا اللہ آفظ سلمان دا کر دے آمین آج نے چیدی باری پتا ہے بہتا کیوں یا اللہ آئے آج تسی جلسہ کرنا ہے کہ ویاں کرانا ہے بندہ پوچھے میں رشتے کرانا فرانے دا بھی ہو جائے فرانے دا بھی ہو جائے میں ٹھیک آلے آئے ماشاءاللہ آفظ حرور صاحب ہی آگے نے مولوی بڑے چھڑھ آئے نے تو میں ان جا رہا اللہ اکبر آفظ سلمان دا مینو بڑا فکر ہے جی میں بڑا مینو فکر سی میں تر آتنو دعا کردہ سا سردار جی یہ دن بہ دن پھیل دا ہی جاندہ سی پھیل دا ہی جاندہ سی ود دا ہی جاندہ سی تے مینو ڈر سی گی تے پٹاکا نہ مار جائے یقین کرو یقین کرو فل سردی میں آنا او داوی آلہ دا بھی پیو او جی ابو ٹھان ہے نا کہی آئے ہیں ان کے میرے یار اگونہ دا بھی پیو یقین کرو دسمبر دا مینہ تے سردی دیا راتا ایدر میرے کے میری گھر سنو یار ہاں جی میری گھر سنو کئی ابو مرکزی آئے نے کئی ابو تڑا مائے نے کئی ابو تڑا لائے نے کئی کوش آئے نے ما شاءاللہ کئی ساڑھے سارے یار نے بیلی نے پیار محبت دیا گھلہ نے جرور دیا راتا ہوتی ہے انہیں نا گڑی ان دی ٹھنڈی اسیروں گڑی با لائے گڑی گرم ہو جانتی ہے تے میں ڈریور نوانا ہیٹر نالاوی کی تے گڑی ہیٹی نا ہو جائے تے او دعاوہ امام بخاری دی مادیا رب نے دو سال بعد سنیا امام بخاری نبی نے سن نا امام بخاری جاندے ہو نا جنہاں چھے لکھ حدیثان زبانی یار سن اللہ کنے لکھ حدیثان چھے لکھ تے بخاری سولہ سال اچھ لکھی کنے سال اچھ سولہ کتھے بے کے لکھی مکہ مسجد حرام اچھ تے چند باب لکھے مدینے بارل اے لمیہ گلنے انہ دی مادیا رب نے دو سال بعد سن لیا تے ساڑی بھی رب نے دو تین سال بعد سن لیا آج دس رہا جی استاد جی تیار ہو جاؤ اکی نو برات جانا ہے اور اے نہیں پتا اکی ایک اگلی اکی ایک اگلے سال دی اکی ایک اگلے سال دی اکی ایک ایک اگلے سال دی بارل اکی نو جانا ہے ماشاءاللہ لو جی جنت بیٹھے ہو آگے ہیں انشاءاللہ جنت دے لڑے ہو ذرا توجہ کرو جنت دے شہزاد دے ہو تاڑی نو بڑیا پیار دیاں گلہ کر رہے ہیں اے میں نے آج نو ہے جی کی کہا جاندہ ہے کدی کدی اے لڑ دیاں گلہ نے پیار دیاں جنت دے بیٹھے ہو انگے شہزاد دے سارے میں بھی اللہ میں نو بھی لے جائے میں بڑا گناہ گا رہا تے تو انو بھی لے جائے سارے انو جنت دے بیٹھے ہو انگے کاریے قرآن آئے گا توجہ میرے والا کریان دے رب علماء کرام خطبہ اعزان میری جنب جان میرے والا تیان رب دل جلال فرمان گے من کر القرآن وَأَمِلَ بِمَعْفِيهِ علماء کرام خطبہ اعزان میری جند جان حافظ سلمان مولانا عمران کرو میرے والتیان کہوے گا رب رحمان کی کہوے گا من کرال قرآن حافظ اہل مبارک ویدھے ماں باپن مبارک ویدھے جنہیں قرآن پڑھے آن میں بڑا خوش ہو رہے آساں میں بڑا راضی ہو رہے آساں مدنی شاہ فرما رہے آساں پتر ساڑھے نے ایک دن میں چھپورا پارا یاد کر کے سڑھائیں اللہ ساڑھے بچے انہوں میں اجدہ اللہ ایک بچہ بنائے یا اللہ دو میرے نالوی دکے نکے آئے نے انہوں میں اپنے دین دا سپائی بنا دے اللہ یا اللہ جی میں ساڑھے ماں پہ سردار جی میں ساڑھے والے دین ساڑھے لی دعا ہاں کردے ہوں دے سن ہاں دے ہوں دے سن ربنا ہب لنا من زواجین وزریا دینا گرہ دا آیونین وزریاں وزریاں للمتاقین امام ساڑھے لی دعاں کردے ہوں دے سن ساڑھے لی مینطا کردے ہوں دے سن سانو دیسی کیوں خواں دے سن پنجیرییں پڑھا کے خواں دے سن بیدام خواں دے سن پیار کردے سن ساڑھے نال بار بار ساڑھے پیچھے مدر سے جان دے ہوں دے سن اللہ اکبر اللہ اکبر میں جدوں مدر سے جان دا سا تے میں روندہ ہوں دا سا میں بازاروں کتار روندہ ہوں دا سا میرا کار چھڑم تے دل نہیں کردہ ہوں دا سی میں کہن دا سا امم میں نہیں جانا میں پینا نو چھڑ کے نہیں جانا میں ویرانو چھڑ کے نہیں جانا امم میں پردے سچ نہیں رہ سکدا تِن مہاں بھی میری روح پہندی اندیسی تِن ڈالے سر تے پیار دے کے اندیسی بیٹا چلا جا ایک ویلہ آئے گا اللہ تینوں بڑیاں شادہ تھا کرے گا باوہ دیاں دعاں لے آگر اے مادیاں ہی دعاں وانے خدا دی قسمیں میں مسجد اچھ بیٹھا ہوں میں خوش آمد نہیں کر رہا میں تعریف نہیں کر رہا میں تے سوچ بھی نہیں شکدہ سا آفر جی میں تے تشور بھی نہیں کر سکدہ سا حارونی آسر پتر میں تے سوچ بھی نہیں شکدہ سا عمر بگے اندر ایک بہت بڑا خطیب اٹھے گا بہت بڑا خطیب ابرے گا میں تے تشور بھی نہیں کر سکدہ وہ تھو دی ماں نے دعاویں کی تیا اللہ نے حارونی آسر بنا دیتا اللہ نے شانہ اتا کر دیتیا اللہ نے عظمتہ اتا کر دیتیا آج تسیوں نواز ریا گیا کرو آپ نے ماں پیان لئی دعا کریا کرو میرے ماں پیان لئی دعا کریا کرو سردار سادے ماں پیان لئی دعا کریا کرو جنا دے مر گئے دینا دے فوت ہو گئے دینا دے چھڑ گئے دینا دے دنیا تو چلے گئے دے آج انا لئی دعا کریا کرو تسی بڑے خوش نصیب ہو توڑے ماں باپ توڑے اندر موجود نے اسی بد قسمتہ اسی بد بختہ اسی معمد پیار تو محروم ہو گئے والدہ امجائی نعمت تو محروم ہو گئے انا دیا دعا و دمہ روم ہو گئے اللہ چاہے گا جنت تجھتے ضرور ملک کا دھوڑ گیاں تسی اج اونا لئی پڑیا کرو ربیر ہم ہمہ پڑھو درہ ربیر ہم ہمہ یا اللہ سردار صاف دے والدہ نمعف کر دے یا اللہ میرے والدہ نمعف کر دے میرا گیار مینونے کہہ رہے آسی فون تے جے ساڑھے پیڑا آئی گیاں ہیں تے اصغر دی ماں واسطے دعا کر دا جائیں اللہ میری والدہ نمع جنت تاتا فرمائے یا اللہ میرے بھائی اصغر شہلر والدی والدہ نمع جنت تاتا فرمائے جنتیوں میں ماں وافوت ہو گئے ہیں با فوت ہو گئے ہیں اللہ جنت تاتا فرمائے دنیا اندر ماں پہو ورگی سرلا جی دنیا اندر ماں پہو ورگی نعم تو مرل نہیں کوئی دنیا تو ٹور گئے پھر پچھتاوے باپ تے بڑے بڑے باپ تے بڑے پیار کرنو والے باپ تے بڑے محبت کرنو والے پر عمران تے سلمان نو مولی شریف دے آپ پیار کرنو والا باپ نہیں لبنا دنیا اندر ماں پہو ورگی نعم تو مرل نہیں کوئی دنیا تو ٹور گئے پھر پچھتاوے پر ریلائی لانگ گئے ہوئی پڑے کرو نا لئی آخری گلہ ہون میں کر رہا ہاں سارے پڑھلو درا جنہ دے زندہ نے ہوئی پڑھلو جنہ دے فوت ہوگے نے ہوئی پڑھلو رب برم ہمہ کمہ رب یعنی یا اللہ میری کھانسی ٹھیک کر دے تیرا قرآن ہی سنانا ہے نا یا اللہ تیرا دین ہی سنانا ہے نا یا اللہ بڑے دنہ تو بیمارہ بڑے دنہ تو کھنگ رہا اللہ سید دے دے بخار لا دے یا اللہ لمبے لمبے سفر آسان کر دے یا اللہ رات نو سفر کرنا دنہ تیرے نبی دی عدیس پڑھانا یا اللہ تو قبول فرما پڑھلو رب برم ہمہ کمہ رب بھایا آسی چونکہ بہتے ہیں جمہ دا سیرہ بھولو کمہ رب بھایا آسانا سفیرہ گل میں نو مکان دے ہو دلتے نہیں کر دا کیا مدہ دن ہوئے گا دنے قرآن پڑھیا حافظ اہل صاحب اے دے ماں باپ اے دا خاندان اے دے پنڈ والے ہو ایس مسجد والے ہو سردار صاحب تسی سارے مبارک دے اقدار ہو نبی پاک نے فرمایا جن نے قرآن پڑھیا او دے تعمل کیتا اللہ کی آمد دے دن اس نیک بخت کاری دے ماں باپ دے سردے ایسا تاج پینانگے جی دا مقابلہ نہ سورج کرے گا نہ سماندہ چاند کرے گا پھر کہو سبحان اللہ سارے کہو سبحان اللہ ایتا نو پتہ ہے سبحان اللہ کہنے الملدہ کیے پتہ دے جنت درخت لگ دے زندہ سایہ پانچ سو سال بھی نہیں مقدا ہائے ہائے آج جسی درخت نہیں لوانے سارے علماء سن کے باغ لوانے لے اللہ کاری قرآن نو فرمانگے کاری یکالو لی صاحب القرآن اکران 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 وید مذکر حاضر عمر حاضر معلوم یکالو کہا جائے گا فعل مجہول کاری اکولو لے صاحب القرآن لام جار صاحب القرآن مضا مضافل ملک مجرور جار مجرور مطلق یکالو دے یکالو لا اکسمو رہ گیا حافظ جی لا اکسے تمہیں باش کیتی ہے دو تین دن پہلے کہ یہاں مولبین اکیاء لام زیدہ ہے میں اکیاء نہیں زیدہ وہ تھے ایک ایک کہنٹہ عبداللہ نصار دے مدرسے اندر تقریر کر کے آیا لا اکسمو تے اوہ انشاءاللہ دوبارہ موقع ملیا نا کسی موضوعی میں نے یہ دینا ہے لا اکسمو انشاءاللہ فرمتن بڑے بڑے موطی دیاں گئے دیتے یکالو لی صاحب القرآن اللہ کاری قرآن فرمانگے کی اکرا پڑ تھاکتے نہیں گئے ہو میرے خیالے مقادئی ہو اچھا نہیں چلو نہیں دنا سیں بے جو پھر بیٹھے رہو پڑ ورطہ کے تے چاڑ ہاں پڑتے ورطہ کے کیسی ہے وید مذکر حاضر عمر حاضر معلوم باب ارتکا یرتکی ایک تا سا با یک تا سیبو ورطہ کے افہان باب آفر جی ماشاءاللہ افتحان اکرا ورطہ کے پڑتے چاڑ ایک اور بھی کام کریں ورطہ ایک راتے چاڑ نام مکاہیں ہاں جڑے ایک راتے چاڑ مکاہ دینے ایک راتے چاڑ نام نبی پاک نے فرمایا جنہیں قرآن تن دن تو پہلے مکایا انہیں قرآن نو سمجھے آئی نہیں ہاں جی یا اللہ پھر میں پڑھا اللہ اللہ فرماہ کہ پڑھا یا اللہ کتو پڑھا اللہ کہ شروع تو پڑھ تے اخیر تک پڑھ دا جا تے جنت دیا پوڑیاں چڑھ دا جا تے یا اللہ میں کی تے کھلوڑا میں یہ کہ کوئی نہیں فرمایا ہاں ہاں جی تے ونناس دی شین آئے گی نا وہ تے میں بالکل نبیان دے نال تیرا مقام بنا دیا کہو سبحان اللہ اللہ کاری پڑھے گا مون والقلم وماری سر آئے تکیر حمد قرآن شان قرآن انحمد اکبر اسل شاہ یہ وی قرآن دیا برگدان سردار صاحب زور میرا لگن ڈی آئے نار باب کاری دے وجن ڈی فیصل آباد والے باب انہو بابا نا گیا جے لڑ دیا ویڑی ڈی ویڈی آئے نا ڈی ڈی temper مون ویڈی موسیقی وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلُقِ عَضْمِ ایک ہو رہا ہے تو چھوڑ لو میں تھاڑا کوئی جاست لے رہا ہے کاری پڑھے گا جنتیں سنا دیں اچھا جی شاہ ساتھ ہی ترستے بھی پھر تو دو ہے تا میرے ذمہ ہو گئی ہیں ایک تے سنو ہاں لاؤ جی سوڑ ڈالیا ترہ ایک کو دے تھوڑی جئی ہاں نہیں نہیں جو میں جی تھے پاؤنچیاں میں گئے اندوبہ سوڑ تھی گیر نہ بدلو میرا آفو جی اہا ترہ ایک کو دے بھئی سوڑے ہاں تیرا اچھا اے مر جانی آگئے پچھلے جلسے تے جانی بھی آیا تے جانو بھی آیا پتہ جے نا اوہ اوہ تے جانی بھی تے جانو بھی اور میں انتے ساری آئے سنو ماشاءاللہ آہ آج پھر جانی آگئے آج جانی بھی سوڑ او دو نالو ٹھیک ہے او دو خرد جانو آیا سی آج بارل ٹھیک ہے آج بڑا آج بڑا سوڑا چلے آئے کاری پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں نہیں یہ تسی بولنا نہیں تھے میں کیوں پڑا یہ میں تنی میں پڑھنی نہیں تسی بولنا تھے ٹھیک ہے دعا کریے چھٹی کریے ایک اور پھر ویخ لینا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ Et dennسانی فرد را بھی چنی کربا چنی کربا چنی کربا چنی کربا چنی کربا چنی کرنہ وَإِذَا دُوَحَوشُ حُشِرَةً وَإِذَا دُوَحَرُسُ شِرَةً وَإِذَا دُوَحُوشُ زُوِدَةً وَإِذَا دُوَحُوذَتُ سُئِلَةً وَإِذَا دُوَحُوذَتُ وَإِذَا دُوَحُوذَتُ وَإِذَا دُوَحُوذَتُ لو جی میں عمران تے عمران تے سلمان دی فرمیش بھی پوری کر دے ماں تے پھر تقریر مقاماں کہنٹے تو ٹاپ گیا جے کام تے اللہ قبول فرمائے سردار صاحب دی اس مسجد نو اللہ قیامت تک کا بات رکھے اِنہ نے اللہ دی قسمے نا یہ بڑے کھچرے نکلے نے اِنہ رابنال بڑا بڑا سعودہ کیتا جے بڑا بڑا ہاں کنی تھا ہے مسجد دی ایک کنال ہے جی ایک ایک کنال ہے کنال تھا دیکھے نا سردار صاحب نے اللہ کہلو نا یہ ڈی وڈی جنت لے لیئے جڑی ستہ زمینہ تے اسمانہ نعلوم ہی چوڑیئے کیوں جی مولنا عمران شریف یہ میں کہا لے نا میں مقببال کہتے نہیں کہا رہا وَجَنَّتِنْ عَرْزُ حَسَّمَاوَاتُو والا عرضو اِڈہ وَڈہا ہے نا سعودہ کیا جے سعودے تُس ہی بھی کر دیو پر اینجتے سعودے کرے یا کرو ساڑھے شاہ جی پڑے کرتے سانا آدھا مولنا عروریہ سر ساتھ آدھا اے اسم اللہ ان کتاب الفجار لفی سجی وما ادراکنا سجی کتاب مرکم ویلی علم ازلی علم کی ازلی دیئی